حضرات ناظرین و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد عطاوالحق قاسمی آج فیر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے رمضان مبارکہ جب آخری جمعہ آتا ہے جس کو ہم اور آپ جمعہ تل ودا کے نام سے جانتے ہیں تو اس جمعہ کے اندر بہت سے مسلمان بھائی وہ ہیں جو خوشیہ مناتے ہیں نئے کپڑے بنواتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں اور یہی تک نہیں بلکہ اسی جمعہ کے اندر امام صاحب خطبے کے اندر ایک خاص خطبہ پڑھتے ہیں جس کو جمعہ تل ودا کا خطبہ کہا جاتا ہے اور اس خطبے کے اندر بار بار تقرار کے ساتھ الوداؤ الوداؤ لشہر رمضان کہا جاتا ہے پکارا جاتا ہے سننے والوں کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور یقینا یہ ایک نئی چیز ہے اور ہر ایک نئی چیز لوگوں کو اچھی اور بھلی لگتی ہے اسی لئے آپ حضرات بھی اس ویڈیو کلپ کو کلک کر کے دیکھنا چاہ رہے ہوں گے اور یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ جمعہ تل ودا کا خاص خطبہ کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کی کوئی خاص فضیلت الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے الک رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخر عشرے کے اندر مکمل طور پر وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے بنیت اعتقاف وہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال افعال اور اقوال سے اس طریقے کوئی بات ثابت نہیں کہ جمعہ تل ودا کی کوئی خاص فضیلت ہوں اسی طریقے سے خلفاء راشدین اور جتنے بھی اللہ کے رسول کے اصحاب ان کے ساتھی ہیں تابعین اور تابعین ہیں کسی سے بھی اس طریقے کوئی بات ثابت نہیں کہ رمضان مبارک کے آخر جمعے کی کوئی خاص فضیلت ہے اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کے آخر جمعے کے اندر کوئی خاص خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے آخر جمعے کے اندر کوئی خاص انداز میں کوئی خاص طرز پر جیسا کہ آج کل مشہور ہے کہ بعض مسجدوں کے اندر اگر الوداؤ الوداؤ لشہری رمضان کہہ کر خطبہ نہ دیا جائے تو عوام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے پزمردگی چھا جاتی ہے عوام یہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ کون سا خطبہ پڑھ رہا ہے بہت سے لوگ تو وہی سوچتے ہیں کہ خطبہ ہی درست نہیں ہوا خطبہ ہی صحیح نہیں ہوا یہ سب کی سب باتیں جہالت پر مبنی ہیں یہ جہالت کی بنیاد پر لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں بیشتر واقعات ایسے بھی آئیں کہ بہت سے امام وہ ہیں جو صحیح مسئلے کو جانتے ہیں اور ان کو معلوم ہیں کہ رمضان مبارک کے اخیر جمعے کے اندر کوئی خاص خطبہ ثابت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عوام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس جمعے کے اندر الوداؤ الوداؤ لشہری رمضان والا خطبہ دے جاتے ہیں محض اس لیے تاکہ عوام نہ بگڑیں میرے عزیز ساتھیوں میرے مسلمان بھائیوں آپ حضرات دین اسلام کو سمجھیں پڑھیں دین اسلام مکمل ہو چکا ہے دین اسلام میں کسی طرح کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عامال ثابت ہے انہی عامال کو کیے جائے انہی عامال کو فروغ دیے جائے برخلاف اس کے کہ جو عامال ثابت نہیں ہے ان عامال سے آپ چاہے بدعات کو فروغ دے رہے ہیں اور بدعات بہت سنگین گناہ ہے کہ ہر بدعات زلالت ہے اور ہر زلالت اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من عامل عملا لیسا علیہ امرنا فہو رد کہ ہر وقام کے جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا اگر کوئی شخص اس کام کو کرتا ہے چاہے وقام کتنا ہی اچھا اور بھلا آپ کو کیوں نہ لگے تو اس کا وقام رد ہے اس کام کی کوئی حیثیت نہیں تو رمضان مبارک کے اخیر جمعے کے اندر کوئی خاص خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیشتر علمائی کرام ہوا ہے جو یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے اخیر جمعے کے اندر کوئی خاص خطبہ پڑھتا ہے جو خطبہ عوام کے درمیان مشہور ہے اس خطبے کے اندر پڑھا جائے تو اس خطبے کے بارے مولمائی کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص الوداؤ الوداؤ لشہری رمضان والا خطبہ جمعہ تلویدہ کے اندر پڑھتا ہے رمضان مبارک کے اخیر جمعے کے اندر پڑھتا ہے تو در حقیقت ویدات کو فروغ دے رہا ہے ایسی صورت میں اس خطبے کو ترک کرنا واجب اور ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور سمجھ کر آپ حضرات اس ویڈیو کلپ کو اس قدر عام کرے اس قدر عام کرے کہ ہر ایک شخص کو صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے کہ رمضان مبارک کے اخیر جمعے کی الگ سے کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے یقیناً جمعے کی ایک خاص فضیلت ہے جمعے کے اندر اچھا سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے لیکن جمعات الودا کے موقع سے نیا کپڑا خاص انداز میں بنوائیں خوشیہ منائیں یہ ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ حالات کے اعتبار سے خطبہ دے سکتے ہیں آپ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ دے سکتے ہیں یقیناً اس جمعے کے اندر رمضان ہم سے جدہ ہو رہا ہے تو اس کے تعلق سے اگر کوئی الوداو الوداو لشہری رمضان والا لفظ پڑھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اب لوگ اس کو ضروری سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور الوداو الوداو لشہری رمضان والا خطبہ جمعہ تلویدہ کے اندر پڑھنا ضروری ہے اس لیے اس خطبے کو ترک کر دینا اس خطبے کو چھوڑ دینا ضروری ہے جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور بدعات و خرافات سے ہم سبوں کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ